حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفات کے موقع پر جس کلمے کا مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے وہ کون سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ کون سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ میں دو شان ہے شان ایمان بھی ہے اس کی وجہ سے انسان ایمان میں داقل ہوتا ہے شان ذکر بھی ہے لا الہ الا اللہ سے ذکر بھی ہوتا ہے تو ایمان کا مطالبہ ہے یا ذکر کا مطالبہ ہے شاہ صاحب نے ایک لمبی تحقیق کے بعد فرمایا کہ فی قل قلب مومن ایمان ایمان تو مومن کے دل میں ہے ہی تو پھر موت کے موقع پر کون سے قلمے کا مطالبہ ہے اس لیے کہ اگر ایمان والا قلمہ لے تو عالم سقرات میں ایمان تو قبول ہوتا نہیں تو یہاں کون سا قلمہ مراد ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمہ ذکر مراد ہے یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہوا دنیا سے روانہ ہو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوا دنیا سے روانہ ہو کلمہ ایمان نہیں کلمہ ذکر مطلوب ہے یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت میں اگر زبان بن ہو گئی یا برین ہیمریز ہو گیا یا کئی دنوں سے بے ہوش تھا اور لا الہ الا اللہ نہیں پر پایا تو ذکر چھوٹا ہے ایمان نہیں چھوٹا اور جب ذکر چھوٹا ہے تو ذکر مستحب ہے مستحب چیز چھوٹ گئی ہے فرض و واجب جو ایمان ہے وہ نہیں چھوٹا ہے اس لیے ان کے پسمان دگا کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ انشاءاللہ ایمان ہی پر گیا ہے حضرت کی اس تحقیم